السلام علیکم میں بری بانہ یاہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہیر ایٹس ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کمال کی چیز شیئر کرنے والی ہوں جسے آپ کھانے کے بعد ہیلتھ بینیفٹس لے سکتے ہیں اور جتنے بھی اسے کھانے سے فائدہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے لگانے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے صرف ایک پچاس روپے کی چیز ہے جسے آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اپنی سکین کو بربور گلوئنگ بنا سکتے ہیں اور اپنی بالوں کو بھی اتنا پیارہ بنا سکتے ہیں جن لوگوں کی ہیر گروت نہیں ہو رہی اور بال جو ہے وہ بہت زیادہ فریزی ہیں اور ٹینڈر فائی بالوں کے اندر اور بہت زیادہ شائن ختم ہو چکی ہے اس کے سارے کے سارے ہیلتھ منفیٹس میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کرتی جاؤں گی اور لگانے کے طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کو اس کو بنا کر کس طریقے سے اپنے بالوں پر اور اپنی سکین پر اپلائے کر سکتے ہیں اور اسے برپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور لاس تک دیکھیں گا تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ یہاں پر جو آپ کو چیز دیکھائی دے رہی ہے یہ ہے لسی کے بیچ یعنی کے فلیک سیٹس یہ جو ہے مارکٹس آپ کو کسی بھی پنسار کے دکان سے ازیلی مل جائیں گے اور یہ جو ہے میں نے صرف پچاس روپے کے لیے تھے اور یہ پورا مہینہ جو ہے میں نے اس کو کھایا بھی ہے اور اسے جو ہے اپنے بالوں پر اپنی سکین پر اپلائے بھی کیا ہے اور اسے جو ہے میں جو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اسی لئے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کا اپنے گوھر سے دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو کھاتی ہوں اور کس طریقے سے لگاتی ہوں یہ ہے فلیک سیٹس جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر تاکہ آپ جو ہے وہ اسے پہچان سکیں اور آپ نے یہ ہی فلیک سیٹس جو ہے وہ لینے ہیں اور اس کے بینیفٹس کے اگر بات کی جائے ہیلس بینیفٹس سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے کھانے سے آپ کی جو ہے بہت ساری پرابلمز جو ہے وہ سول بہت سکتی ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہائی فائبر اور لوگ گائیوہرڈریٹس ہیں اس سے جو ہے ہمارا بیٹ لوس ہوتا ہے اور اس کے اندر اومیگا تری فیٹی ایسٹس موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہائی کوائلٹی کے انٹی آکسیجنس موجود ہیں اور اس کو کھانے سے جو ہے ہمارے بال جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں بالوں کے لئے ہمارے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے یہ اور سکین جو ہے وہ اس کو بھی ہیلڈی کرتا ہے ہیرز کو بھی ہیلڈی کرتا ہے نیلز کو بھی ہیلڈی کرتا ہے اور ہماری اوورال جو بوڈی ہے اسے بھی بہت زیادہ ہیلڈی کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اس کو کھانے سے جو ہیلپ بینفیرز ہیں وہ میں سارے آپ کو بتا چکے ہوں اس کے علاوہ جو یہ ہماری سکین اور نیلز پر میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں تو یہاں پر ہیئرز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کو بنا کر لگانے سے ہمارے بالوں میں کیا فائدہ ہوتا ہے جن کے سکیپ جو ہے وہ ایچی ہے بہت زیادہ اور ڈینڈرف ہے یہ اسے جو ہے وہ ریموو کرتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے موسٹرائز کرتا ہے نریش کرتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے بالوں کی گروہ جو ہے وہ نہیں ہو رہی اس سے جو ہے وہ بالوں کی بہت اچھی والی گروہ ہوتی ہے تو جہاں پر یہ ہیر کی گروہ کو پروموٹ کرتا ہے وہاں یہ جو ہے ہیر لوز کو بھی جو ہے وہ پریمنٹ کرتا ہے اور جب میں نے اسے جو ہے وہ پہلی دفعہ بنا کر لگایا تھا ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی اور اسے لگانے کے بعد میرے بال جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریٹ لگ رہے تھے مجھے اور میرے بالوں میں سے جو فریزی نیس تھی وہ بلکل ریموو ہو جکی تھی اور بال جو ہے بہت زیادہ سوفٹ اور شائنی لگ رہے تھے اس کے جو ہے ہیر بینفیٹس جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ساتھ ساتھ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں کیسے بنانا ہے کیسے لگانا ہے وہ سارا کا سارا طریقہ جو ہے میں نے ویڈیو کے انڈ پر ڈال دی ہے تاکہ آپ جو ہے اسے بنائیں اور لگائیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اسے بنا کر آپ اپنی ہیرز پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی سکین پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو بنا کر لگانے سے جو ہے آپ کی سکین پر کیا بینفیٹس ہوتے ہیں کھانے سے یہ سارے بینفیٹس ہیں آپ کو زیادہ ملیں گے لیکن آپ لگائیں گے اگر اسے تو پھر آپ کو جلدی ریزرٹس ملیں گے سکین جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے موسٹرائز ہو جاتی ہے بلکل سمودھ ہو جاتی ہے اور سکین جو ہے وہ اکتم ٹائٹ لگنے لگتی ہے یہ جو ہے انٹی ایجنگ پر بھی بہت اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے یعنی کہ جن کی سکین پر پری میچور ایجنگ سائنس جلدی سے جلدی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ اسے لگاتے رہیں گے تو ان کی سکین پر سے جو فائن لینڈز ورنکلز اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عمر سے پہلے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان سے بھی یہ آپ کو محفوظ رکھے گا اس سے جو ہے میری سکین بہت زیادہ ہائیڈریٹ اور موسٹرائز ہونے کے ساتھ ساتھ میری سکین اتنی زیادہ سمود ہو جو کی تھی کہ مجھے اس کے ریزرٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کمال کے لگے صرف ایک پچاس روپے کے اس فلیکس سیٹ سے آپ جو ہیں اپنے اتنے سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں میں جو ہے انہیں اپنے کھانے کے لیے لے گئے تھی صرف پچاس روپے کے کیونکہ میں نے جو ہے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھا تھا اور جب اس کے میں نے پیرنفیٹ سنے تو ہم سے رہا نہیں کیا اور میں لے گئے اور جب میں نے اسے استعمال کی تو اتنے کمال کی ریزرٹ تھے تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا چاہیے اپنے سبسکرائبر کے ساتھ میں ہر چیز شیئر کرتی ہوں تو یہ بھی شیئر لازمی کروں گی اور اب جو ہے لڑکیوں کے لیے میں بہت بڑا اس کا فائدہ بتانے والی ہوں جن لڑکیوں کو جو ہے وہ آج کل ایک بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے پی سی او ایس بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے جن لڑکیوں کے جو ہے وہ ریگولر پیریٹس نہیں ہوتے ان لڑکیوں کے لیے بہت بہت کمال کی چیز ہے کیونکہ میں نے جو ہے وہ اسی پرپس کے لیے سے استعمال کیا تھا اور جب آپ کی جو ہے پی سی او ایس کا مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے بال جو ہے آپ کے وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا ویٹ لوز جو ہے نہیں ہوتا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اور اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ سٹارٹ ہو رہا تھا پھر میں نے جو ہے اسے کھانا شروع کیا اور ما شاء اللہ سے مجھے اس کے بہت زیادہ 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 ریزرٹس ملے ہیں یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اسے کھانا ہے آپ نے جو ہے فلیکسیرز لے کے آنے ہیں اور اسے جو ہے اور آپ نے جو ہے بینہ گیر ڈالے بینہ کسی چیز کے ڈالے اسے جو ہے وہ بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک براؤن ہو جائے اور آپ نے جو ہے وہ آنچ جو ہے وہ کم رکھنی ہے تاکہ جو ہے یہ آپ کے جاننا چاہے آپ نے صرف دین سے چاند منٹ کے لیے انہیں ہلکی آنچ پر بھوننا ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے نمک ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں اسے جو ہے وہ اسی طریقے سے استعمال کرتی ہوں اور یہ مجھے بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں سارے دن میں صرف آپ نے اس کے ایک یا دو جمچ اس کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اسے بنانا کیسے ہے اور لگانا کیسے ہے ہیرز اور سکین پر اپلائے کرنے کے لیے آپ نے جو ہے فلیکسیرز کو ایک گلاس پانی کے اندر بوائل کرنا ہے اور جب اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ اس طریقے سے جیل فارم میں آ جائے آپ نے جو ہے وہ اسے تھنڈا کر لینا ہے اور شان کر ایک بال میں نکال لینا ہے یہ جو میں بنا رہی ہوں اسے آپ اپنی ہیرز پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی سکین پر بھی اس کی کنسٹنسی آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں جیل فارم میں اس کی کنسٹنسی ہونے چاہئے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں ایسی ایڈ کرنے ہیں جس سے جو ہے آپ کی سکین پر بھی بہت زیادہ گلوئنگ اور شانی سکین ہو جائے گی اور ہیرز پر بھی وہ بہت اچھے طریقے سے ورگ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں یہاں پر ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے پیور گلیسرین جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر میں یہاں پر کیر کی پیور گلیسرین جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں ون ٹیبل سپون اس کے اندر گلیسرین کا میں ایڈ کرتے ہوں گلیسرین جو ہے وہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ اور موسٹرائز کرتی ہے جن لئے ان کے بالوں میں فریزی نیس کا بہت زیادہ اشوہ ہے اور بال جو ہے وہ ہائیڈریٹ نہیں ہے وہ بہلا مسئلہ جو ہے ان کا بہت اچھے طریقے سے حال ہو جائے گا سکین بھی بہت اچھے طریقے سے موسٹرائز ہو جاتی ہے اس سے اور سوفٹ ہو جاتے ہیں ہیڈز بھی اور سکین بھی یہ جو ہے ٹو ان ون ہے یعنی کہ آپ ہیڈز پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی سکین پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں پینیفٹس جو ہے آپ کو لگانے کے بعد خود ہی نظر آ جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ میرے بالوں میں اس نے جو ہے وہ فریزی نیس کی ختم کیا تھا بالوں کو جو ہے بہت زیادہ شائنی بنایا تھا اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایڈ کرنے والی ہوں یہ بھی ان کا کیپسل جو ہے وہ میں یہاں پر ایڈ کرنے والی ہوں یعنی کہ وائٹمین ای کا کیپسل اگر آپ کے پاس سوئل ہے تو آپ بوائل ایڈ کر سکتے ہیں وائٹمین ای کا اگر آپ کے پاس کیپسول ہے یہ والا تو آپ یہ والا کیپسل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں کی لیند جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ نے فلیکسیٹس کے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ بوائل کرنے ہیں اور دو ٹیبل سپون ہی اس کے اندر گلیسرین کا ایڈ کرنا ہے اور دو جو ہیں یہ والے کیپسلز اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں میں جو یہاں پر بنا رہے ہوں اس کے اندر میں ہر ایک چیز کی قوانٹی ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہوں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جیل فارم میں اس کی گنسیڈنسی ہے اور جب اس کے آپ اندر ہی سب چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اور شائن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو سارا طریقہ سمجھا دیا ہے کہ آپ نے اسے کھانا کس طریقے سے ہے اور لگانا کس طریقے سے ہے اب میں آپ کو یہاں پر اس کی گنسیڈنسی دکھاؤں گی کہ یہ جو ہے سکین پر اپلائے کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری والی اس کے اندر شائن آتی ہے اور اس کو لگانے سکین پر لگانے کے بعد دنی پیاری سکین ہو جاتی ہے ہیڈریٹ موشیرائز سوفٹ سمودھ شائنی ہیڈز کا بھی یہ حساب ہے کہ آپ جب اسے اپنی والوں پر لگاتے ہیں تو اس کی کنسیڈنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک ہے لگانے کے فوراں بعد سے اس نے میرے ہاتھوں کو اتنا سوفٹ سمودھ شائنی اور اتنی زیادہ اس کے اندر شائن آرہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کس قدر میرے ہاتھ جو ہیں وہ موشیرائز ہو چکے ہیں کنسیڈنسی اس کی کتنی زیادہ پیاری ہے اور آپ جو ہے اسے ہفتے میں دو یا تین دفعہ لگا سکتے ہیں اچھے ریزرٹس کے لئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوکسن رہ گیا ہو تو وہ آپ مجھے کومنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا چینل کو سپورٹ لازمی کر دیا کریں تاکہ میں اس طرح کی انفرمنٹی ویڈیوز آپ کے لئے مناتے رہوں